مابدرکالی نمسکار بہت بہت سواگت ہے آپ لوگ کا ہمارے چینل پر تو دوستوں آج ہم آپ لوگوں کے ساتھ چرچہ کریں گے گومد رتن کے بارے میں تو گومد رتن میں سب سے بہترین گومد ہوتا ہے بلیک ڈارک بلیک گومد یعنی کی ایک دم کالا عمومن باجار میں یا دکانوں پہ آپ کو براؤن کلر کا گومد یا گوموتر کلر کا گومد اپ لبد ملے گا لیکن نئی کھوج میں رتن ساستریوں نے اس گومد کی کھوج کی ہے یہ گومد بہت ہی بہترین طریقے سے کاری کر رہا ہے بڑی تیجی سے کاری کر رہا ہے اور اس گومد میں ملاوٹ یا نکلی کا کوئی چانس نہیں ہے اس لیے ہم آپ لوگوں سے ایک مسورہ آپ کو ایک جانکاری دینا چاہوں گا یا دی آپ کو کسی وجہ سے گومد پہننا ہے تو آپ باجار سے کالا گومد ایک دم ڈارک بلیک گومد ہی خرید کر پہنیے اس سے آپ کو لاب ملے گا کیونکہ گومد کا کار یہ ہے سنی دوس اور راہو کو ساندھ کرنے کے لیے یہ پہنا جاتا ہے اس راتن کو دھارڑ کرنے سے قسمت بدل جاتی ہے اس میں کوئی سک نہیں ہے لیکن دھارڑ کرنے کی بھی دراتن کا چناؤ راتن کا وجن اس کی جانکاری اور راتن کس دن کس سمیں کس مہورت میں پہننا ہے اس کی جانکاری آپ کو اگر ہے تب آپ راتن دھارڑ کریں گے تو راتن کا آپ کو پوری طرح سے لاب ملے گا نتہ نہیں ملے گا تو اس ویڈیو پر آپ انتق بنے رہنا اور چینل پر پہلی بار آئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کی بٹن کو آل سیلیکٹ کریے تاکہ ہمارے سبھی ویڈیو آپ کو ملے آپ اس سے لاب اٹھائیں دوستوں کو بھی ہمارا ویڈیو سیئر کریے تاکہ ان کو بھی لاب مل سکے راتن ساستر کے انصار گومد راتن سنی دوس کو دور کرنے اور راہو کو ساندھ کرنے کے لیے پہنا جاتا ہے جن لوگوں کی کنڈلی میں سنی دوس ہوتا ہے انہیں بھی گومت پہننے کی صلاح دی جاتی ہے ید آپ کو اسے دھارڑ کرنے میں سنی کے دوس پرواہو کو کم کرنا ہے تو آپ بے ہچک گومت پہنی ہیں اور گومت چندرما کا رتن بھی مانا جاتا ہے اس لیے اسے پہننے سے چندردوس سے بھی چھٹکارہ ملتا ہے تو کن جاتکوں کو گومت پہننے کی صلاح دی جاتی ہے اس سرطن کو دھارڑ کرنے سے انہیں دھنلاب ہوتا ہے اور بگڑے ہوئے سب ہی کام اپنے آپ بننے لگتے ہیں جوتشیوں کے مطابق جنپتری میں راہو پہلے چوتھے پانچوے ساتوے نوے اور دسوے بھاؤں میں ہونے پر جاتک کو گومت دھارڑ کرنے چاہیے گومت پہننے سے راہو کی اسٹھیتی مجبوط ہوتی ہے وہیں جنپتری میں راہو کی اسٹھیتے کا دس بھاؤں میں ہونے پر بھی گومت کو پہن سکتے ہیں کندلی میں راہو کے اچھ اسٹھان پر بیراجمان ہونے پر گومت سب سے زیادہ بھاگے سالی ثابت ہوتا ہے جنپتری میں آپ کو بیس میتھون کنیاتولا اور کم بھراس کے جاتکو کو گومت دھارڑ کرنے کی صلاح آوشی دی جاتی ہے کندلی میں راہو کے نیچ اسٹھان پر ہونے پر بنتے بنتے کام بھی گڑ جاتے ہیں تو انہیں صلاح دی جاتی ہے کہ گومت پہننا چاہیے لیکن گومت کتنے رتی کا پہننا چاہیے کس رنگ میں پہننا چاہیے اس پر نر بھر کرے گا راجنیت میں اگر آپ کیریئر بنا جاتے ہیں یا بیپار میں آپ چڑھ موچائی پر پہنچنا چاہتے ہیں تو کالا گومت آپ جرور دھارڑ کریے آپ کے ہر مقام پر آپ کو لیکے جائے گے آپ کی ساری منوکامناوں کی پورتی جرور کرے گا اب رتم دھارڑ کرنے کے لیے آپ کو کس دن پہننا ہے کس دھات میں پہننا ہے اس کی جانکاری آپ سنیے رتم ساست کے انسار گومت کو چہدی یا فیرشت دھات کی بنی انگوٹی میں بنوا کر ہی دھارڑ کرے اسے آردرا ست بھیسا سواتی نقشتر کے علاوہ سنیوار کے دن پہننا صبح ہوتا ہے لیکن یدی آپ راجنیت سے جڑے ہیں یا آپ کسی بڑے بیعپار سے جڑے ہیں یا آپ نیائے پالکہ سے جڑے ہیں جیسے آپ کا پیسہ وقالت کا ہے ماننی نیائے دھیس کی پت پر آپ آسین ہیں تو آپ کو اس رتم کو بدھوار کے دن بدھوار کی ہورہ میں ڈھارڑ کرنا ہے صبح کی ہورہ میں اور اسے انگوٹی بنا کر جیسے آپ بدھوار کو دھارڑ کر رہے ہیں تو منگلوار کی رات کو گنگا جلدود اور شہد کالا تل میں ملا کر اسے مسرن میں ڈال دیں اس میں دو چمچ آپ کا سیدھا نمک ڈال دیں اور اس کے بعد سبھی کاموں سے نبرت ہو کر صبح اسنان کر لیں پھر اسے نکال کر ساپ کپڑے سے ساپ کر کے راہو کے منتر اوم رام راہوے نمح کا ایک سو آٹھ بار جاپ کر کے گومت کو اپنی مدیمہ انگلی میں دھارڑ کریں سیم پروسس سنیوار کا ہے اگر آپ کو سنیوار کو دھارڑ کرنا ہے تو آپ سکروار کو بھگا دیجئے اور سنیوار کو دھارڑ کریے سنیوار کی ہورہ میں دھارڑ کریے تو دوستوں سب سے مہتر پونڈ آپ کو جانکاری دے رہا ہوں کہ ایک سو آٹھ بار منتر پڑھنے سے کوئی بھی پتھر نہیں صدھ ہوتا اسے تیس ہزار منتروں سے صدھ کرنا بہت جروری ہوتا ہے ایمپورٹنٹ ہے تیس ہزار منتر سے صدھ کرنا ایک دن کا کام نہیں ہوتا ہے تو بہتر ہوگا کہ آپ رتن کو دھارڑ کرنے کے بعد لگاتار ہر روز صبح اسنان کرنے کے بعد ایک یا تین یا پانچ یا سات مالا گیارہ مالا نو مالا یعنی کہ یہ نکول ہی آپ کو پڑھنا ہے ایک دو چار چھ آٹھ نہیں پڑھنا ہے جتنا آپ کے پاس سمجھ رہے آپ یہی منتر کو اوم راہوی نمہ یہ راہو کا بیج منتر ہے اس منتر کا آپ لگاتار جاب کرتے رہیے اور یہ دی آپ اس پتھر کو جیون پریانت پہن رہے ہیں تو آپ اس پتھر کو پوری لائپ ہر روز صبح آپ گیارہ منتر کی جاب پڑھے پتھر آپ کا اپنے آپ چارج ہو گیا اور ہر دو مہینے تین مہینے کے باد کسی بھی دن یہ دی آپ بدھوار کو دھارن کیے ہیں تو منگل وار کے دن سیم پروسج جیسے دودھ گنگا جل آپ کا کالا تل اور سیندھا نمک ڈال کر رات بھر بھیگا کے اس کو واپس سے چارج اس میں پاور ڈال کر بدھوار کو واپس سے آپ مہن لیجئے ہر تین مہینے چار مہینے پہ پروسج کر دینا چاہیے رتن کی لائب بنے رہے گی اور اس کا جو آپ کے ساتھ پربھاو جڑا ہے وہ لگاتار نیرنتر بنا رہے گا آپ کا لاب آپ کو اس سے ملتے رہے گا دھنیواد اسی کے ساتھ ویڈیو سمہب کر رہا ہوں ویڈیو کو ایک لائک ایک کمنٹ جرور کریے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے یہ دی آپ کو کسی بھی پرکار کی تامترک یا جوتشی پرامرز کی جرورت ہے تو آپ بے ہی چک ہمارے اس ویڈیو کے ڈسکرپسن میں موبائل نمبر ایمیل آئی ڈی موجود رہے گا آپ وہاں سے ہمیں سمپرک کر سکتے ہیں آپ کو پوری مدد ملے گی یدی آپ کو کسی بھی پرکار کے جیمی شٹون کی جرورت ہو رودراکش کی جرورت ہو یا اور بھی تن سے جڑی کسی سمگری کی جرورت ہو جو لیگل جائج ہو ناجائج چیز کی آپ ہم سے مانگ مت کرنا تو وہ آپ کو جرور ملے گی اوچیت ریٹ میں ملے گی اور آپ کسی بھی بھارت کے کسی بھی کونے میں بیٹھے ہیں آپ کو آن لائن پرکریہ کے دوارہ کوریئر یا پوشٹ آپس کے مادھیم سے آپ کے جگہ پر پہنچ جائے گی اور سامان کی گیرینٹی رہے گی دھنیواج جائمہ بھدرکالی